زینب آج آپ کپنی چینج کریں گی بہت دن ہو گئے اصل میں زینب کی کہنا نہ لگا ہوا ہے نا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید اللہ کی ذات سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا جنابی صبح فجر کا ٹائم ہو رہا ہے اور شب میں آج کے دوسرے دن کی فجر کی صبح ہے اور بچوں نے مجھے کہا تھا کہ ممہ ہمیں اٹھا دیجئے گا فجر کی ٹائم پر ماشاء اللہ ان لوگوں نے پوری رات تین بجے لکھ تو پڑھائی پڑھئی ہے نمافیر وغیرہ پڑھیں ایشا گلہ بہت خراب ہے بھائی ایشا اٹھو نوہاس پڑھو اٹھو خانہ بدوش لگ رہی ہو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ہماری بیگا میں یہ میں ناشتہ کرتے بھی ویڈیو بنا رہی ہیں چھٹے نہیں ہیں نا ان کے انتھی مارکٹ میں ایک دن کی بھی چلے اللہ کا شکر ہے ایسے بھی کون سے مارکٹوں میں کام دندے اسپتان دبان گھر اسپتان دبان گھر یہ جیدے چل رہی ہو اور کیا ہے خلال اللہ کی مردی اللہ کا شکر ہے خلال اللہ کا شکر ہے زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ جا چکے ہیں اسراف اور اب زینب کی میں کپڑے چینج کروں گی ایشا بیٹا جی امبا ایشا زینب کی بیٹا ڈریس لے کر آجو چلا زینب آج آپ کپڑے چینج کریں گی بہت دن ہو گئے اصل میں زینب کی کینونہ لگا ہوا ہے نا ہاتھ کی اوپر تو اس کے کپڑے چینج کرنے میں بڑی پروبلم ہوتی ہے پیچھے سارے کپڑے نہیں آیا آپ آہ نا امہ اچھا کون سے میرے خاندر میں تو امہ یہ اچھا لگ رہا ہے ہم سے پیارا ہے زینب کی زینب پر ماشرے لائٹ کلرز کا اچھے لگتا ہے آج ہی اپنی مہن کے پسند کے کپڑے پہنے گی پنگ کلر کا سوٹ آہ اس کو کافی دن ہو گئے انہیں بہت بہدور بچھی ہیں اور عیشہ بھی بہت بہدور ہیں ہے نا پہ عیشہ میں تو اچھا نہیں ہوں امہ ناں نانی بہت 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 ابھی اس نے انہوں نے ہمت نہیں ہاری نانئے 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 اچھا دکھا آپ دعا کرتی ہو نا آنہ کے لیے بھی بہت یاد آتی ہے ان کو بھی کہ نانئے نانئے جو پشنان چلیں گے انشاءاللہ جان는데 تھیک ہوں گی نا انشاءاللہ شام کا ٹائم ہے زیشان بھی شاپ سے آگئے ہیں شام میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم چائے کے ساتھ کچھ نگوش لیتے ہیں تو کبھی کبھی زیشان آ جاتے ہیں شام میں تو بچے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آج تو عشاء و عشاء کی چھٹی بھی ہے سنڈے ہے کیونکہ ناشتہ بھی دیر سے ہی کہا تھا ہم لوگوں نے دوپیر کا کھانا بھی دیر سے ہی کہا تھا تو شام میں کچھ لینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا چائے کے ساتھ تھوڑے بہتی سنیک پاپڑھ ہوتے ہیں تو چائے کے ساتھ تھوڑے بہتی کھالے پہیں اب یہاں پہ بچے ہیں بہت خوش ہو رہی ہیں بابا کے ساتھ مرشاہ شاہ آپ لوگوں کو چائے دیں دیر سے مرشاہ کی چائے چائے پاپڑھ اچھی ہے بابا ہاتھ اچھو لگ رہا ہے پیسانا مزہ آرہا چائے کے بابا ہاتھا ہے مزہ آگیا مزہ آگیا چھٹیوں پر چھٹی ہیں چھٹیوں پر چھٹیوں ہوتے ہیں کی ایک میرے بھائی میں سے اس لئے آگیا کہ میری خرجیایں چلال میں ہی میں یہ رہا ہے ٹائن پاس مر آپ ٹائن پرت دیا چھٹیوں پاسکر لیے آپ کیا جانب ابھی میں آگئی ہیں ہاں پے چیکن دھو نے اور آپ لوگوں سے کچھ ایک بات بھی کرنیاں لی آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ کمنٹس جو پڑھے نا میں نے تو اس سے کافی مجھے دل میرا دکھا بھی کیونکہ آپ لوگوں نے ہی کہا کہ کچھ ایسے کمنٹس آئے کہ زینب کو ہماری جو ہے وہ صحت مل جائے اور ہماری عمر لگ جائے طرح لگے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے آپ لوگ اس طرح کی بات کریں گے اور آپ لوگ کو تکلیف ہوگی تو وہ بھی تو ہمیں دکھ ہوگا نا کیونکہ آپ لوگ ہماری فیملی ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ہوتی نہیں ہی ہمیں انصیت ہے جتنی اپنی ایک فیملی سے ہونی چاہیے تو پلیز ایسے نہ کہا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ لوگ ہماری فیملی ہیں اور زینب سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور زینب سے اتنے محبت بھرے کمنٹس آتے ہیں جیسے بھی ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ریپلائے دیں اس کا آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ لوگوں کی چاہت ہے جو زینب تک پہنچتی ہے اور زینب ضرور انشاءاللہ ایک دن ٹھیک ہوگی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زینب سے ملنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تو پوسیبل نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی زینب کی کنڈیچن ہے ابھی زینب کو انٹی بائٹک کے انجیکشن لگ رہے تو بس یہی وجہ ہے کہ میں بہت مجبور ہوں نہیں ملوا سکتی زینب سے لیکن زینب ضرور ٹھیک ہوں گی تو میں بار بار آپ سے اپنی ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں کہ زینب ضرور آپ سے آپ کے گھروں میں ملنے بھی آئیں گی اور ضرور ضرور زینب جو ہے وہ ایک نورمل بچوں جسی لائف گزارے گی باقی یہ ہے کہ دعا ہم نے کری ہے اور انسان کا اختیار بس دعاوں تک کی ہے باقی جو اللہ کی رضا ہے اللہ کی مرضی ہے دیکھیں آپ سے باتیں کرتے ہی میں نے چکن بھی دھولی ہے ساری آپ لوگوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام بھی پتہ نہیں چل رہا کام بھی اپنا سارا نمٹتا جا رہا ہے اچھا بھئے اور یہاں پر زینب بی بی کا بھی خیال لگنا پڑتا ہے کیونکہ زینب کو انفیکشن کے جو انجیکشن لگ رہے ہیں اس کے بعد اس کو ضرور ہے کہ مٹن کی اخنی میں بنا کر دیتی ہوں اور اپنی گریہ کو میں کیسے بھول جاؤں پھر آپ لوگ بھی کمپلین کریں گے کہ ہماری گریہ کے لیے کیا بنانی ہیں کیا دے رہی ہیں اس کو یہ دیں اس کو وہ دیں اور ویسے بھی دل نہیں مانتا جب تک کہ زینب کے لیے کچھ ایسی چیز نہیں بنا لیتی جس سے اس کو انرجی مل جائنا یقین کریں مجھے خود بھی کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ زینب جو ہے وہ جب سے پیدا ہوئی ہے بچی بیچاری سمجھلے معصوم دواوں کے اوپر یہ ہے جیسے عام بچے اس عمر میں کہاتے ہیں تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ میں زینب کو وہ چیزیں نہیں دے پاری تو کوشش ہی کرتی ہوں کہ زینب کے جسم میں ہی ساری چیزیں جائیں اور زینب کچھ انرجی فیل کرے اب یہ ہے کہ گیس بھی جانے والی ہے یہاں پر گیس کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے آج یہ ہے کہ زشان بھی جلدی آگئے ہیں آنا جانا ان کا لگاوئی ہے تو پس یہ تھا کہ میں نے آج یہ آلو مرگی بنانے کا سوچا تھا گیس ہلکی بھاری ہو رہی ہے گیس جانے سے پہلے گرلوں کیونکہ اس لینڈر پر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور یہ ہماری دیلی والوں کی خانس ریسی پی ہے آلو مرگی ہم لوگ آلو گوش بنتا تھا پھر اب تو یہ زشان شوق سے چکن ہی کھاتے ہیں تو یہاں پر ہم زیادہ تر آلو مرگی ہی بناتے ہیں چکن کے ساتھ پیاز میں میں نے یہ بران کر لی تھی کچھ اس میں پیاز لے لی تھی اور پھر اس کے بعد لسن ادرک ڈال دیا تھا اس کے اندر تھا کہ ایک اچھے لسن ادرک کی سمیل نہ آئے پیاز تھوڑی زیادہ ہی براؤن ہو گئی تھی اچھا لسن ادرک ڈالنے کے بعد تھوڑی سی چکن ڈال کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو اس میں سمیل نہیں رہتی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ فوراں ہی چکن ڈال لیتے ہیں تو چکن کی جو سمیل ہے وہ آتی ہے کبھی بھی آپ لسن ادرک ڈالنے کے بعد نہ اس طریقے سے آپ چکن کو اس میں کریں گے تو چکن کی سمیل نہیں رہ گی باقی مسالے میں نے ڈالیں اس میں حلدی نمک مرچے اور پیسا ہوا دھنیا میرے پاس دھانی تو اس کی گریوی بنانے کے لیے میں نے ٹیمارٹر نکال کے فریز سے رکھ دیئے تھے کہ ان کو میں گرینڈر کر کے اس میں ڈال دوں گی کیونکہ دہی بھی نہیں تھا اور گریوی زیادہ بن جاتی ہے ٹیمارٹر سے دھوڑی تو ٹیمارٹر اور پیاس کو میں نے ایک ساتھی گرینڈر میں پیس لیا تھا اسے دیکھیں کتنی اچھی سے گریوی بن گئی ہے اور یہ کھانا جب گریوی والا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے بنے ہوئے کھانے جو ہوتے ہیں اس میں گریوی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بچے جو مسالے سے زیادہ کھاتے ہیں اور ہمارے گھر میں آلو بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں زشان کی پسندیدہ فیوریڈ ڈیش صرف آلو مرگی ہے گوش تو ان کو اتنا پسند نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑا بہت ہوتی ہے کہ بیف کا گوش بھی کھالیتے ہیں لیکن ٹھیکن بہت شوق سے کھاتے ہیں اب کھانا بھی دیاری کے طرف تقریبا جا چکا ہے کیونکہ آل اوپر نظر آ رہا ہے اور بڑی زبردست کشبو آ رہی ہے تو کشبو سے یقین کریں بس دل چا رہا ہے پلیٹ میں نکالوں اور کھانے پر جاؤں کیونکہ میں نے بھی اتنا زیادہ خاص ناشتہ نہیں کیا تھا اور شام میں پاپڑی گھائے تھے چاہے کے ساتھ کافی دیر ہو گئی ہے کھانا بناتے بناتے کیونکہ گیس سلنڈر پر بنانے میں بڑی پروپلم ہو جاتی ہے ان کے پیٹ میں دونوں کے چوہے دوڑنا ہیں اور بس ہی انتظار کر رہی ہے ممہ کب تک کھانا لے گا ممہ کب تک کھانا لے گا کون ہے اسلام علیکم ممہ کب تک کھانا لے گا گیس سلی گئی بناتے بناتے کھانا بھائی آس کیا بکھائی بس یوں بھی بن گیا کھانے ہیں جد رہ دی میں بھائی پیاز ہوں نہیں کیا دہی نہیں تے تو میں نے ٹیمانٹس پر بنا دیا اچھا بھائی بھائی اچھا بھائی بھائی آس کیا بھائی ہاں ہاں پٹا ہے ممہ کمارا اچھا بھائی سپٹے دی سلنڈر پر بنا دی سلنڈر پر بنا دی کے ساتھ جا دلی سالیا ساستہ تھی یہ زینب کی اغنی تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس کو دلیہ میں ڈال دیا تھا یا نہیں کو کس کر مٹن جو ہے وہ زینب کھاں نی سکتی تو اس کو میں پیز ہوں گرندر میں تھا کہ میری گوڑیا کے بیٹ میں جو ہے کچھ روٹی سگزا جائے دیکھانے کھانا مٹن کو پیش بھی جانا ہوں میرے ایشا دو چلا گی جب میں نے کلایا آب بھی چلا گی مٹن کو پیش بھی چلد مٹن کو پیش بھی چلد یہاں پر میں آ چکی ہوں زینب کے پاس اور زینب کو دلیا کھلا رہی ہوں کافی دیر میں کاتی ہیں یہ کافی دیر ان کو لگ جاتی ہے کیونکہ زینب کا موہ نہیں کھل رہا اور تکلیف کی شدت اتنی ہے کہ اس کے آنکھیں بھی نہیں کھل پا رہی ہیں سارے یہ انفیکشن کا ہی result ہے بس یہ کوئی کورس پورا ہوگا تو زینب کی آنکھیں بھی کھلیں گی اور کبھی کبھی آنکھیں بھی کھول لیتی ہے ہلدی والا دلیا اس کو کھلا رہی ہوں کافی دیر لگ جاتی ہے مجھے اس کو کھلانے میں لیکن یہ کہ ٹھوس غزہ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو کافی اس کو سکون مل جاتا ہے آپ لوگ اسی طرح اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہا کریں آپ لوگ کے کمنٹس پڑھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے اداس بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت اندرستی دے آپ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر لگ جائے اور ہماری صحت زینب کو مل جائے تو اللہ کے خزانے میں میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو کہا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی وہ دعا سنے گا تو یہ دعا کیوں نہیں سنے گا کہ زینب کو صحت مل جائے زینب کو بھی صحت ملے گی اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی اچھی خوشیوں کے ساتھ گزاریں اور اپنی گوڑیا کو اسی طرح محبت میں یاد رکھیں زینب کو اور زینب کی فیملی کو اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا اور زینب کی جو ویڈیو ہیں اور زینب کے جو چینلیز کو اسی طرح سپورٹ کریں سپورٹ سے مرادی ہے کہ زینب کی ویڈیو کو جو لوگ ہمارے نئے زینب کی دیکھنے والے ہیں وہ زینب کی چینل کو سبسکرائب کریں اور زینب کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کی نظر سے کہاں زینب کی ویڈیو پہنچ جائے اور کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ یہ بچی جو اپنی سمائل کو چکی ہے اپنی صحت کو چکی ہے یہ سب واپس آجائے کونسی ایسی دعا کام کر جائے کونسا ایسا عمل کام کر جائے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ